اس طرح کی ایمبرویڈری والی لیسز آپ نے مارکٹ میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھیں ہوں گی اور زیادہ تر لوگ ان لیسز کو بلکل سمپل طریقے سے ایسے ہی لگا لیتے ہیں سوٹس کے اوپر لیکن آج میں آپ کے ساتھ اس لیسز کو لگانے کا ایسا طریقہ شیئر کروں گی جس کا استعمال کر کے آپ نہ کیول کمیز کے دامن، ٹراؤزر اور سلیوز پر بلکہ گلے پر بھی گھما فرا کر رہی اس لیسز کو لگا پائیں گے اور سندر سندر ڈیزائنز کریٹ کر پائیں گے تو سب سے پہلے میں نے لیسز کی کناری کو اس طرح کاٹ کے الگ کر لیا ہے اور اس لیسز میں جو روزز بنے ہوئے ہیں انہیں بھی میں نے کاٹ کے اس طرح الگ کر لیا ہے اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے آپ کوئی بھی ایسی لیسز لیجے گا جس میں سے پیچز آسانی سے کاٹ کے نکالے جا سکے تو اس طرح سے پیچز کو کاٹ کے الگ کرنے کے بعد اب ہم لائٹر کی مدد سے اس کی ایجز کو تھوڑا سا کلین کریں گے یعنی کہ جو اس کی کناری پر ایکسٹرا دھاگے تھوڑے بہت رہ گئے ہیں انہیں ہم لائٹر کی مدد سے اس طرح برن کر لیں گے تو یہ دیکھئے آپ یہاں پر لائٹر کی جگہ کینڈل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی پاس سولڈرنگ آئرن ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ اس طرح سے اس کی ایجز کو برن کر لیجیے تھوڑا تھوڑا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لائٹر کی مدد سے اس کی ایجز کو برن کرنے سے کتنی اچھی فینشنگ آ رہی ہے اس لیس میں یہ دیکھئے بلکل اسی طرح سے ہمیں پوری لیس کو ریڈی کر لینا ہے اس طرح اور اب جو فلارز کاٹ کے لگے تھے ان کی بھی کناری پر اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا سا اس کو برن کر دیں گے اور یہ پیچز بھی بلکل کلین بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ایک میں نے تین ہی چوڑی کپڑے کی پٹی لی ہے ٹراؤزر کے ہی فیبرک میں سے اسے میں نے بیچ میں سے فولڈ کیا اور اس کے اوپر ڈبل ایجنگ والی لیس کو میں نے اس طرح سے رکھ کے سلائی لگائی ڈبل ایجنگ والی لیس کو میں نے اُلٹا کر کے رکھا ہے اور اس کی کناری کو دباتے ہوئے میں نے سلائی لگا دی ہے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اس طرح اور یہاں پر ایک ٹاپ سٹچ لگائیں گے یہ دیکھئے اب جو ہم نے کناری سے لیس کاٹ کے لگ کی تھی اسے ہم فیبرک گلو کی مدد سے اس کے اوپر چپکا لیں گے تو پہلے ہم اس کو چپکائیں گے تاکہ اپنی جگہ پر اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھئے تو تھوڑی تھوڑی دوری پر میں نے گلو کو لگایا ہے اور رفلی سے چپکا لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے باقی کی لیس پر بھی ہم اسی طرح گلو لگائیں گے اور ایک بار اس کو چپکا لیں گے بعد میں ہم سوئی دھاگے کی مدد سے اس کو پکا کریں گے تاکہ یہ دھونے پر بھی نہ نکلیں تو اب اس پٹی کو ہم سوکنے دیں گے اور اب ہم سوکنے کے بعد اس پٹی کو ٹراؤزر کے اوپر اُلٹا کر کے اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پر سلائی لگائیں گے اس طرح اب ہم اس کو پھر سے سیدھا کریں گے اور یہاں پر ایک ٹاپ سٹچ لگا کر اس کو اچھے سے اٹیچ کریں گے یہاں پر لیس اٹیچ کرنے کے بعد باری آتی ہے فیبرک فلارس کو اٹیچ کرنے کی تو یہ جو پیچز میں نے لیس میں سے کٹ کے لگ کیے تھے پہلے ہم ان کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے ان کی پوزیشن کو اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد ہم ان کو بھی گلو سے چپکا لیں گے رفلی چپکانا ہے ہمیں یہاں پر بہت زیادہ گلو لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پر جو گلو لگا رہی ہوں اس کا آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ گلو اویلیبل نہ ہو تو آپ سمپل فیبرک گلو کا استعمال کر کے بھی یہ پیچز یہاں پر لگا سکتے ہیں ایک بار جب پیچز اچھے سے گلو سے اٹیچ ہو جائیں گے تو ہم سوی دھاگی کی مدد سے ان کو پکا کریں گے تو یہاں پر میں نے سوی میں بلکل پیچ کے کلر کا ہی دھاگہ ڈالا ہے اور بہت صفائی سے جیسے ترپائی کی جاتی ہے نا بلکل ویسے ہی ہمیں ان پیچز کو یہاں پر اٹیچ کرنا ہے سوی دھاگے سے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں ہمیں اس طریقے سے ان پیچز کو اٹیچ کرنا ہے کہ یہ جو ٹانکہ ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں یہ نظر نہ آئے بلکل بھی اور ایسا لگے جیسے یہ ایمبرویٹری کا ہی ایک پارٹ ہے بلکل ویسے ہمیں یہاں پر سیلائیاں لگانے ہے جیسے ہم ترپائی کرتے ہیں بہت فنشنگ سے ہمارے یہ پیچز اٹیچ ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہم نے ان کو کاٹ کے لگایا ہے لیس میں سے بلکل ایسے لگے گا جیسے ہم نے اس سوٹ پر ایمبرویٹری ہی کی ہوئی ہے اور پچھلی طرف سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے فنشنگ آئی ہے یہ دیکھئے سبھی پیچز کو بلکل اسی طریقے سے میں نے ترپائی کر لیا ہے اور بہت ہی پیارا سا ٹراؤزر کا ہی ڈیزائن بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس ڈیزائن کو آپ اپنے کمیز کے دامن یا بیل سلیفز کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ فور وچنگ بائی بائی